پہ وہ محالِ عقلی کی اور محالِ شرعی کے بات تھی پچھلے ہمارے مذاکرے میں تو وہ فتاوہ رضویہ جلد پندرہ میں آل حضرت نے سبحان اسبوہ کے اندر بھی اور آل حضرت نے موتقد پر آپ کا جو حاشیہ ہے اس پر دونوں میں جو محالِ شرعی کی مثال دی ہے وہ کافر کے جنت میں داخل ہونے کی دی ہے کہ کافر کا جنت میں داخل ہونا یہ محالِ شرعی ہے یعنی شریعتِ متحرہ کے اندر چکے نصوص وارد ہو چکی ہیں قرآن کے اندر آ چکا ہے احادیثِ طیبہ میں آ چکا ہے کہ کافر جو ہے وہ جنت میں داخل یہ نہیں ہو سکتا تو یہ محالِ شرعی ہے کہ کافر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو محالِ عقلی جیسے اللہ تبارک و تعالی کے لئے کسی عیب کو تسلیم کرنا جو اس کے لئے ممکن مالنا تو یہ عقلِ محال ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولے تو یہ جو کافر کا جنت میں داخل ہونا ہے یہ محالِ شرعی ہے محالِ عقلی یہ نہیں ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل